السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین و ناظرین و محترم میں القاسم ٹی وی یو ایس اے کے پاکستان سٹوڈیو سے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں چند ماہ قبل ہم نے القاسم ٹی وی یو ایس اے کے اوپر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الاغ صاحب کا انٹرویو نشر کیا تھا جس کو بہت سارے لوگوں نے امریکہ کے اندر پاکستان کے اندر پسند کیا اور وہ جو بینیفیشل نالج تھا وہ تمام لوگوں تک پہنچا اب دوبارہ میرا پاکستان آنا ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو بابا جی نے کرم نوازی کرتے ہوئے ہمیں آج دوبارہ موقع اور وقت انعائد فرمایا ہے تو آج دوبارہ ہم بابا جی کے جیلم میں ان کی خانکہ ڈیرہ اس کے اوپر موجود ہیں جہاں لوگوں کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے لوگوں کا جسمانی علاج بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ بابوں سے نہیں ملتا کتابوں سے ملتا ہے تو وہ کتابی علم پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابوں سے علم نہ حاصل کرے میں دین قادمہ سا طالب علم ہونے کی حصیت سے علاوہ حل بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے مدارس یونیورس تیس اور پھر امریکہ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے وہاں میں گیا علم حاصل کیا لیکن جو باتیں بابوں سے ملتی ہیں خاص کر کے بابا جی عرفان العقصہ سے وہ کتابوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی یہ کتابی علم کی بات نہیں ہے یہ نظر کی بات ہے یہ ویجن کی بات ہے جس کو عدیس میں محمن کی فراست کہا گیا اور مارڈرن ورلڈ اس کو ویجن دی پرسنیلٹی کہتے ہیں وہ عزرت قبلہ بابا جی عرفان العقصہ کے پاس ہیں ہم آج دوبارہ آپ کی حدمت میں عذر ہوئے ہیں بابا جی السلام علیکم والیکم السلام جناب بہت شکریہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹائم آنایت فرمایا اور ہمارے ناظرین و سامین تک آپ کی جو ہے وہ پر اثر گفتگو پہنچے گی بابا جی میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے نہ ہومیوپیتھی کے اندر ہے ایک ہولیسٹک ڈاکٹرز ہے امریکہ کے اندر جو مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں یہ طریقہ علاج آپ نے کہاں سے لرن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا یہ بہت بنیادی سوال ہے ہمارے شعبہ سے جو جس شعبہ کو ہم تیس سال سے لیے بیٹھے ہیں یہ ہم نے کہیں سے نہیں لیا اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جب متعلیہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے پاس بہت دنیا آتی تھی اپنی ہر ضرورت لے کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کے چار طریقے لوگوں کو ڈیل کرنے کے ہمیں نظر آئے آنے والے کے لیے دعا کرنا اگر اس کو جسمانی آردہ ہے تو اسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرنا اور دم فرمانا دم میں اپنا چھڑی مبارک بھی آپ نے استعمال فرمائی دست مبارک بھی استعمال فرمایا پانی میں ہاتھ ڈبو کے وہ بھی دیا کیونکہ آپ نے پانی کو پھوک کبھی نہیں ماری تھی کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھوک مت مارو اس لیے ہم نے کبھی پھوک مار کے پانی دم نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اور چوتھا یہ تھا کہ آپ کوئی نہ کچھ چیز کھانے کی ایڈوائز فرماتے اور ذکر کچھ نہ کچھ اتنا ذکر تجویز فرماتے ان کے مسائل کے حوالے سے جو انگلیوں کی پوروں پہ کر لیا جائے اس وقت یہ تصویر جو ہم آج گھوماتے ہیں یہ مستعمل نہیں تھی اتنا ہی ذکر ہوتا تھا جو ہاتھوں کی ان پوروں پہ لوگ کر لیتے تھے میرا کبھی اس طرف رجعان نہیں تھا تصوف کی طرف تو میرا دھیان تھا مگر اس علاج کی طرف مجھے کوئی نہ رہنمائی تھی نہ میں نے کبھی سوچا تھا میں نے جب ریٹائرمنٹ لی نائنٹی ٹو میں اس کے بعد دکان کی سپیر پارٹ کی سوراب موٹسیکل کی ایجنسی لی جیلم میں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا کچھ سپیر پارٹ بھی رکھے ہوئے تھے موٹسیکلوں کا بھی کام تھا تو ایک فوجی میجر آئے وہ کچھ پردہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے دوران ہی کچھ بل بڑا بھی رہے تھے جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے اپنے مو مو میں بولتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ میجر صاحب کیا بات ہے آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے کہنے جی میرے والد صاحب ہیں ان کو پچھلے پانچ سال سے ہچکی لگی ہوئی ہے جو جاتی نہیں میں فوج میں ہوں میرے والد صاحب ہی ایکس فوجی ہیں ہم نے جتنے بڑے سی ایم ایچیں سب دکھا لی ہیں مگر ہچکی میرے باپ کی بند نہیں ہوئی اچانک میرے مو سے نکلتا ہے کہ میجر صاحب آپ اپنے والد کو ناریل کا پانی پلائیں ناریل کا پانی پلائیں ان کے پاس موٹسیکل تھی انہوں نے وہ دبائی اور کسی ریڈی والد سے انہیں دو ناریل مل گئے وہ اپنے گھر لے گئے انہوں نے اپنے والد کو وہ پانی پلائیں ہچکی ان کی بند ہو گئی صبح جب میں نے دکان کھول لی تو وہ میجر صاحب کھڑے ہوئے تھے گاڑی رہ کے وہ والد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے انہوں دونوں نے میرے پاؤں پکڑ لیئے میں خدا کے بندوں کیا کرتے ہو کہنے کہ یہ علاج تو نہیں یہ تو کوئی اور ہی کانی ہے یہ کیسے ہم ٹھیک ہوگے ایک دم یہ تھا پہلا واقعہ اس کے بعد وہ میجر صاحب نے روز کو انہوں کو بندہ لے آنا ابھی وہ فل کرنے لوگ کے ریٹائر ہو گئے ہیں سید بادشاہ ہیں ان کی اپنی گدیہ سیار کو اٹھ میں خان پوریہ ایسا کو نام ہے گاؤں کا ان کی تو پھر اب وہ آگاہی اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی جیسے مسئلے میں بندہ آتا اللہ مسئلے کی بھی نشاندہ ہی کروا دیتا اور علاج بھی سامنے آتا اور علاج وہ جو کسی عدویات کے شعبے میں نہیں ہے کھانے پینے کی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی میں اللہ جانتا ہے کسی کتاب سے کبھی کوئی چیز نہ پڑھی نہ کسی طبیب کا نہ کسی حکیم کا نہ کسی عمی پیت کا کوئی نسخہ نکل نہیں کیا کیوں میں اسے کرائم سمجھتا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں کسی کو میڈیسن ایڈوائز نہیں کر سکتا اللہ کا ذکر تجویز کرنا دعا کرنا دم کرنا اور کھانے پینے کی کوئی اشیاء جو اس کے اردہ گرد روز مرہ کے معاملات میں اور محول میں بکھنی ہوئی ہیں وہ ایڈوائز کر دینا یہی چل رہا ہے ابھی تک اور کم از کم اب تک جو میرے پر فگر ہے نائنٹی فور سے یہ سنسلہ شروع ہوئا ہے اب دوہزار تئیس کی فروری ہے کم از کم تئیس لاکھ لوگوں کا میں علاج کر چکے ہیں ماشاءاللہ اور لوگوں کی جو درست ہونے کی ریشو ہے جو صحت مند ہونے کی ریشو ہے وہ تقریباً پچانوے پرسنٹ ہے ماشاءاللہ جو کہیں بھی آپ کو یہ ریشو نہیں ملے گی اور سب سے ہی بات یہ ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے مقبول چیز ہے وہ اخلاص نیت ہے ہم نے آج تک کسی سے ایک پیسہ موافضہ نہیں لیا ماشاءاللہ اس تیس سالوں میں موافضے کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اس خدمت کی سلے میں اللہ میرے گلتیاں اور کتائیاں اور گناہ معاف کر دے یہی میرے لئے بہت بڑی عطا ہوگی مالک کی بڑی میر ہوگی بڑا فضل ہوگا اس کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں یہ چل رہا ہے اور ابھی تک اس میں بڑھوتی ہے کم ہی نہیں ہوئی اب یہ کیا ہے میں نے کیونکہ اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے سفر مشکل ہو گئے ہیں لوگوں پر وقت کی بھی قلت ہو گئی ہے اب میں نے اس کو پھیلانا شروع کیا ہے اس میں میں نے دو کام کیے ایک یہ کہ کتاب مرتب کر دی اسلام اور صحت کے نام سے جو جو علاج مجھ پر اللہ کی طرف سے روحانی طور پر وارد ہوا میری سمجھ میں آیا میں نے اس کو اپلائی کیا لوگوں پر اس میں سے کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے وہ کتاب میں درج کر دی جو ذکر میں جرنلی دیتا ہوں وہ ذکر بھی اس میں درج کر دیئے اور اس کی بنیاد جو اٹھائی ہے وہ ایک ہی بات پر ہے یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے کارخانہ ایک قدرت ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ کے کارخانے کا مزدور ہے اور کوئی کارخانہ دار کوئی مالک کسی کارخانے کا اپنے مزدور کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اس کے کارخانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اس لیے اللہ صحت کے معاملے میں بہت کانشس ہے اس نے ہر پیغمبر کو اس کا علم اطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا موجزہ اطا فرمایا بے شک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کیونکہ اس نے تمام انبیاء کے جو کمالات کمالات ہیں اور خصائص ہیں خاص جو ان کے خاص علم ہیں یا خاص اطاع ہے اللہ کی یا موجزاتی طور پر ان کو ملا ہے وہ سب کو سمیٹ دیا کملی والے کی ذات میں بے شک اس سے مضیین کر دیا سرکار کو بے شک تو وہاں سے طب نبی سے بھی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور ایک چیز نے بہت امید دلائی جو اس کی وجہ بنی کہ اتنے شدت سے کام کرنے کی اور محنت سے اور لگن سے کہ آپ کا ایک جملہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے ہر بیماری کا علاج اتارا صرف دو بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج اللہ نے زمین پر نہیں اتارا ایک موت اور ایک بڑھا پا میں لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے ان کو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے بے شک بے شک جب مخبر صادق نے بتا دیا کہ ان دو کے علاوہ ہر علاج موجود ہے اس لیے ہمارے ہاں ان بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے جو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامعلوم ہیں برس کا ہم علاج کرتے ہیں کوڑ والے کا علاج کرتے ہیں ماشاء اللہ مسکر و ڈسٹرافی والے کا علاج کرتے ہیں کینسل والے کا علاج کرتے ہیں ریٹاوٹیڈ اور سیوی ریٹاوٹیڈ بچوں کا علاج کرتے ہیں یہ حرام مخص کو ڈیمیج ہو جائے چوٹ لگ جائے خرابی پہ اس کا علاج مطلب ایسی چیزوں کہ کیوں ہمیں تو ہمارے آقا نے کہہ دیا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر علاج موجود ہے تیس سال میں کسی کو رفیوز نہیں کیا کسی کو انکار نہیں کیا ماشاء اللہ کا احسان عظیم ہے اب ہم نے یہ کیا کہ تقریباً دو سو تیس جگہ پہ اپنے سٹوڈنٹ بٹھا دیئے ہیں ان سب کو یہ کہا کہ یہ کتاب پڑھو اسلام اور صحت اور معاوضہ اللہ کے علاوہ کسی سے طلبگار نہ ہو موارضے کا لالچ مت کرو تو اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے وہ تمہارے لکھے میں تمہارے دم کیے میں شفاہ ڈال دے گا اور لوگوں کو صحت تقسیم کرو بے شکل کیونکہ میں جو ایک بات پتا ہے کہ چار باتیں ہیں جو بہت بیسک ہیں خدمت میں اول ترین وہی ہیں پہلے نمبر پہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہم بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے بہترین لنگن کا اعتمام ہوتا ہے جی بالکل صاف سترے طریقے پہ اور کسی کے لیے تخصیص نہیں ہوتی سب لوگ برابر ہیں سب لوگ ایک جیسی عزت کے ساتھ اعترام کے ساتھ بیٹھ کے مختلف ڈشیں روز بدل جاتی ہیں وہ تناول فرماتے ہیں اور کھاتے ہیں جی دوسرا ہے بیمار کو صحت دینا اس کی تیمار ذالی کرنا جی میں نے آپ کو بتایا کوئی تیس ایک لاکھ لوگوں کا علاج ہم یہاں کر چکے ہیں ابھی تیسرے نمبر پہ ہے جاہل کو علم دینا اس کے لیے میرے لیکچر ہیں جو کہ ہزاروں میں ہیں سینکڑوں میں نہیں ہیں بے شک مختلف ہزاروں میں ہیں مختلف چینلز پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں اور ابھی بائیس کتابیں میری آ چکی ہیں یہ سب علم دینے کے لیے ہیں کیونکہ علم وہ ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے فرمایا جو میں لائے ہوں وہ علم ہے سبحان اللہ یعنی کہ علم وہی جو ہے وہ علم ہے بے شک جس میں کوئی مادی ہاتھ شامل نہیں ہے اور چوتھے نمبر پہ نیکی ہے مکروز کے کردے سے جان چھوڑانا اس کی گردن چھوڑانا اس ترتیب کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں مریض کا علاج بھی کر رہے ہیں جاہلوں کو علم بھی باٹھ رہے ہیں اور جب کئی موقع ملے تھوڑا بہت کردہ ہو تو وہ بھی نجات دلواتے ہیں یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کہ ہمارے پاس آؤ تو تم ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ ہم نے لکھ اپنے پریسکریپشن پر لکھتے ہیں کہ مستند طبیب سے علاج جاری رکھو کیوں؟ وہ ریسرچ ہے زمانے کا علم ہے لوگوں کو گرانٹ کیا گیا ہے بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں موجود ہیں تجربہ گائیں موجود ہیں ڈائیگنوزز کے میتھڈ انہوں نے نکالے ہیں آپریشن کے طریقوں کو رواج دیا ہے وہ بھی سب اللہ کی عطا ہے کیونکہ طب کا علم بھی اللہ ہی نے بانٹا ہے جڑی بوٹییں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں ہم کسی شخص کی اگینس بات نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں تم جا رہے ہو جاؤ علاج کرتے رہو یہ بھی ساتھ کر لو جب وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی سنجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے بابا جب میں حرص کروں گا کہ ناریل کے پانی کا جو تصور آیا ذہن میں یہ جو القاہ یا الہام ہوا کس طرح اور ابھی بھی آج میں نے آپ کو دیکھا ما شاء اللہ لوگوں کا علاج کرتے ہوئے کینسر کی مریضہ آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کافی ارام ہے بچہ آیا جو بول نہیں سکتا تھا اور اس بچے کی والدہ نے کہا بولنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو فریکوینسی کی بات آپ فرماتے ہیں اس کی بھی وضاعت فرماتے ہیں اور یہ الہام اور الکا خاص بیماری کے لیے یہ دوائی اور یہ ذکر اس کی کس طریقے سے آپ دیکھیں نہ میں نے کسی سے ٹریننگ لی نہ مجھے کسی نے گائیڈ کیا یہ سب کچھ میں جانی بلنا ہے اور اس میں ایک ضرور ہے اولیاء اللہ جو حاضر موجود ہیں وہ ہوں یا وہ جو بظاہر موجود نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں وہ ہوں ان سے بھی مجھے ٹیچنگ ملی ہے مجھے رہنمائی اس میں ملی ہے باقی جہاں تک اس کا ہے اس میں ترپ چاہیے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں بہت مجبور بہت بے قص شدت سے تکلیف میں مبتلا تو میں اندر سے اپنے اللہ کے حضور گل گل آتا ہوں سبحان اللہ میرے وہ کہنے نے اندر اندر واغدہ پانی درد حیاتی دا جی اندر اندر میں ٹوٹ جاتا ہوں اندر اندر میرے دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں پہ طاقت نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے تو مجھے توفیق دے تو میری دعا سن لے اور اس پہ کرم کر دے یہ جو ترپ کی دعا ہے نا میرا خیال ہے یہ اثر کرتی ہے بلی سکتا اور وہ بندوں میں اس کی بہتری کے اثار جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں بلی سکتا ہمارے پاس تو آپ نے دیکھا بلکہ دیکھا روحانیت والے بھی آ رہے ہیں جادو والے بھی آ رہے ہیں جنات والے بھی آ رہے ہیں ڈپریشن کے مریض بھی آ رہے ہیں بگاڑ جن کا کیا گیا وہ بھی آ رہے ہیں گھریلو جھگڑے آ رہے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے آ رہے ہیں بھائیوں کے جھگڑے مذہب تمام شعبہ زندگی سے جو متعلق معاملات ہیں وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم نوازی کرتا ہے سبان میں بھی تاثیر ڈال دیتا ہے لفظوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے بے شک اور لوگوں کے مسئلے حال ہوتے ہیں بے شک اب دیکھیں اتنا بندہ میں آپ سے گھن رہا ہوں تقریباً 23 لارہ کیونکہ اب تو ہم کمپیوٹر پر نمبر دیتے ہیں یہ بہت عرصہ تو نمبر ہم نے لگائے نہیں تھے کبھی ہاتھ سے ہم پریسکریپشن بناتے تھے اب تو کمپیوٹر سے نکلتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ صرف اللہ کی مربانی ہے بے شک اور اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں اخلاص کے ساتھ غرض مت رکھیں اللہ سے مخلص ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے لئے اللہ آسانیہ نہ پیدا کر دیں بے شک میرا تو ایمان ہے یہ بابا جی میں نے امریکہ میں ایک ماہر نفس یاد کی کتاب پڑھی اور اس میں ایک پوائنٹ اور وہی آپ کی کتاب میں بھی کہ جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہے یہ درم ہوتا ہے گلٹ کے ذریعے جب وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے تو اس سے امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے جب امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا پورا میٹابالیکل سسٹم اور فیزیکل وہ سب ناس ہو جاتا ہے اس پر ذرا روشنی داری دیکھیں اس میں ایک بات آپ سمجھیں اللہ کو بہت پیارے ہیں کملی والے کے امتی کیونکہ کملی والا پیارا ہے اس کے امتی بھی پیارے ہیں اس کے لئے اللہ نے ایک ارینج کیا کہ توبہ رکھ دی جتنی توبہ آپ کریں گے گلٹ دور ہوتا چلا جائے دوسری چیز معافی مانگنا رکھ دیا اللہ سے بھی معافی مانگو اور جن کو تمہارے وجہ سے کسی قسم کا کوئی زوف پہنچا ہے ان سے بھی معافی مانگو اور جنہوں نے تمہارا نقصان کیا ہے ان کو معاف بھی کر دو معافی لینے والا معافی دینے والے کا کبھی گلٹ نہیں رہ سکتا ناممکن ہے کہ اس کے اندر گلٹ رہ جائے اور گلٹ نکل جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جیسے جنت کے مسافر ہو گئے کیونکہ گلٹ جو ہے نا یہ احساس گناہی کا ایک نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے فرمایا یہ تیرے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے پوچھا گیا نیکی کیا ہے فرمایا جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے مختصر بات تو جب آپ کے اندر سے گلٹ نکل جائے گا بے خوف ہو جائیں اور بے خوف آدمی مطمئن ہوتا ہے اس کی نیند بھی سالڈ ہو جاتی ہے اور بہترین نیند ہو جاتی ہے اس کا کھانا بھی حضم ہوتا ہے اس کو وہ حاضر بھی ہوتا ہے غیر حاضر نہیں ہوتا یہاں بیٹھا ہوا جو شخص غیر حاضر ہو یہاں بیٹھا ہے وجود اس کا دماغ اس کا کہیں اور پھر رہا ہو وہ بھی مطلب ہے دلست ہو جاتا ہے بلکل صحیح بابل یہ آج کا لوگوں کو بہت زیادہ اس بات کا وہم ہے کہ جی میرے پر جادو ہو گیا میرا کاروبار بندہ ہوا ہے کسی نے جنات کا اثر ہے رشتے داروں نے یہ کچھ کر دیا اس کی کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک وہم ہے اور اس کا علاج کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ جو اسی خوف کا وہ شکار ہے اور وہ ان کے معاملات آگے بڑھ نہیں دیکھیں ایک بہت آسان بات ہے کہ جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو جادو جنم لیتا ہے جب میرے آپ سے اچھے نہیں ہیں تعلقات میں کہوں گا کہ مجھے چشتی صاحب نے کچھ کروا دیا ہے کیونکہ میں سوچوں گا نا کہ آپ کے مخالف ہوں اگر آپ کی ریلیشننگ رشتے داروں سے اچھی ہے تو جادو کا خیال آپ کے پاس ایکزیسٹ ہی نہیں کرے گا پہلی بات جس کو جادو کا خیال ہے اپنے رشتداروں سے اپنے ملنے والوں سے پڑوسیاں سے تعلقات کو سمارے اس کا پہلا علاج یہ ہے دوسرا علاج لوگ کہتے ہیں جی رشتہ باندھیا جادوگر نے بندش ہے بڑے بڑے علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوک باندھی اولاد نہیں ہو سکتی کوک باندھی پتر نہیں ہو سکتا رزق باندھیا دکان پہ گاگ نہیں چڑتا ملے نوکلیں نہیں لگ دی کوڑی دا رشتہ نہیں ہندا مختلف چیزیں ہیں یہ صرف قرآن سے انہیں سمجھانا ہے کیا ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے کلیم موجود ہیں یا نہیں جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں کشائش والا دوں نابطول کے دوں تنگی والا دوں کسی کو غریب کروں بیشہ جسے چاہوں بیٹییں دوں جسے چاہوں بیٹے دوں جسے چاہوں دونوں دوں جسے چاہوں دونوں نہ دوں بیشہ جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں ظلیل کروں بیشہ جسے چاہوں شفا دوں جسے چاہوں موت دوں بیشہ جسے چاہوں اقتدار دوں جسے چاہوں معذول کروں بیشہ ہر چیز کا کلیم اللہ کی طرف سے موجود ہے جب اللہ کے کلیم موجود ہیں تو جادوگر کی کیا حیثیت ہے کیا کوئی ایسا بھی طاقتور ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف آپ پہ جادو کر سکے یہ تو ہو نہیں سکتا اب اس کے لیے دو طریقے ہیں بچنے کے بنیادی پہلے کہ آپ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں کیوں جادو کی کہانی ساری شیطان سے متعلق ہے آپ کو محوضت این دے دیا گیا کہ پہلے آپ کو دیا گیا توز توز میں ہے یہ آپ پڑھتے رہیں یہ پہلا توز ہے اور دوسرا توز یہ ہے جادو سے ان چیزوں سے بچنے کا کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں اللہ نے شیطان کو کہا جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگال سکے گا تو یہ شیطانی عمل ہے نا جادو تو وہ آپ کا کچھ نہ بگال سکے گا تیسرا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیمٹ کی گئی تھی جادو کی وہ اس لیے کرائی گئی تھی کہ امت کے پاس ایک طریقہ موجود ہو یہ معلوم ہو کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی طریقہ توڑ اس کا کیا ہے تو تین چیزیں ہیں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس آپ سات مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑتے پانچ مرتبہ سورہ فلق پڑتے اور چھ مرتبہ سورہ ناس پڑتے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ آپ پھوک مارتے اور اس کو اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرتے جو مسلمان یہ طریقہ اپنا لے گا دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر اس کا کشنی بگاڑ سکتا ہے ماشاء جادوگر کے لئے دوسری چیز جو آپ نے بیان فرما دی کہ جادوگر میکسیمم کیا کر سکتا ہے آپ کو خوف میں مبتلا کر سکتا ہے یا میاں بی بی میں اختلاف ڈلوا سکتا ہے اس سے زیادہ تو ہے انہیں نہ اولاد روک سکتا ہے نہ روزگار نہ بیمار کر سکتا ہے یہ ہمیں اپنے ایمان درست کرنے ہیں ہمارے پاس تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کسے کالا کر دیتا ہے دوسری بات ہی نہیں ہوتی وہ بھئے خدا کا واسطہ ہے دین کی سٹیڈی کرو قرآن کو سٹیڈی کرو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیڈی کرو احادیث مبارکہ کو سٹیڈی کرو آپ کو پتہ لائے دے گا کہ جادوگر کی لیمیٹیشن کیا ہے اس چیز نے ہمارا معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ پراپر محنت نہیں کرتے لگن سے کام نہیں کرتے جدو جہد چھوڑ دیتے ہیں تحقیق چھوڑ دیتے ہیں جستجو چھوڑ دیتے ہیں عمل چھوڑ دیتے ہیں اور رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں جن سے پیار کا رشتہ ہے جن کی خدمت کرنے کا رشتہ ہے انہی کو دشمنہ بنا لیتے ہیں جیسے نندے ہیں جیسے جٹانی ہیں درانی ہیں بھابی ہیں بھائی ہیں رشتوں کو خراب کرتے ہیں اتنا ظالمانہ یہ کام ہے کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جو تئیس لاکھ میں تھے اگر بہت زیادہ بھی لوگ جادو والے آئے ہوں گے تو شاید دس یا بارہ ہوں گے یہ ریشو ہے اور جنات والے پانچھے ہوں گے سامین ناظرین محترم آپ القاسم ٹی وی یو ایسے پر عزرت قبلہ بابا جی ارفان الالک صاحب کی انتہائی دانشمندانہ الہامی گفتگو سن رہے ہیں مجھے امریکہ میں ایک ڈاکٹر جو ہے میرے دوست ہیں انہیں کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں مجھے نہیں ملیں اور بابا جی سے آپ نے توجہ دلائی میں نے ویڈیو سنی اور الحمدللہ میرے وہ اقدے حل ہوئے جہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی گا آفٹر ایش آٹ بریک ہم دوبارہ جو ہے ایک نئی پہلو کے ساتھ بابا جی سے سوال کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گا بہت شکریہ